چولستان ارازی سکینڈل کی بات کریں گے پی ٹی آئی کے ایم پی اے چودری مسود بھی نیاب ریڈار پر آگئے ہیں نیاب ملتان نے چودری مسود کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی پی ٹی آئی ایم پی اے پر چولستان میں چھہ سو اکڑ ارازی کی جالی الارٹمنٹ کا الزام ہے اسی پر مزید تفصیلاتیں گے زہیر عباس سے زہیر عباس اب حکومتی ارکان بھی نیاب کے ریڈار پر آگئے ہیں جی بالکل یہ پی پی دو سو ستاون سے پی ٹی آئی کے رکنے صوبائی اسمبلی چودری مسود ہے جنہیں چھے سو اکڑ ارازی کی غیر قرونی الارٹمنٹ کے الزام میں جو ہے وہ نیاب نے تحقیقات کا سلفلہ عوامی شکایت پر شروع کر رکھا ہے انہوں نے چھے سو اکڑ ارازی جو چولستان میں تھی وہ جالی طریقے سے اپنے نام الارٹ کروائی فردی ناموں سے اس کی الارٹمنٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئی جس پر نیاب کی تحقیقات جاری اور انہیں طلب کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ان پر جو دوسرا الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سرکاری ملازم بیٹے کو غیر قرونی طریقے سے نمبردار بھی بنوایا اس کا الزام بھی ان پر ہے جس کی تحقیقات جو ہیں وہ نیاب میں جاری ہیں پی پی دو ستاون سے یہ پی ٹی آئی کے رکنے صوبائی اسمبلی ہیں جو نیاب کے ریڈار پر آئیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا زہیر عباس